اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ رہے ہیں تو جب سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بات کریں تو ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ جسٹ آپ فیس بک کے اوپر پیڈ ایڈز کے ذریعے ہی اپنی مارکٹنگ کر سکتے ہیں نہیں اس کے اندر اور بھی ڈیفرنٹ ویز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی اپنی پروڈیکٹ کو پرموٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ لائک آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ فیس بک گروپس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کسی بھی پروڈیکٹ کو یا اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں آپ چاہو تو ڈیفرنٹ فیس بک گروپس جوائن کر کے جو پبلک ہوں گے آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنا خود کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس گروپ کے اندر آپ میمبرز ایڈ کر کے اپنا بزنس پرموٹ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی پروڈیکٹ پرموٹ کر سکتے ہیں اب یہ کام کیسے کرنا ہے آپ یہاں پر پلس کے آئیکن کے اوپر آئیں گے create کے بٹن پر اور یہاں پر آپ کے پاس ہے جی گروپ آپ گروپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر کریں گے create group جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ facebook page کیسے create کرتے ہیں ویسے یہاں پر گروپ بھی آپ create کر سکتے ہیں گروپ کا آپ کو یہ benefit ہوگا کہ آپ اس کے اندر different members add کریں گے اور آپ یہاں پر daily base کے اوپر updates رکھیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ گروپ کا name چوز کرو گے کس name سے آپ گروپ بنانا چاہتے ہو اپنے business name سے بنانا چاہتے ہو یا ویسے random کسی name سے آپ بنانا چاہتے ہو example میں یہاں پر type کر لیتا ہوں اپنے گروپ کا name creative people کے نام سے یہاں پر آپ اس کی privacy چوز کریں گے privacy میں ہم یہاں پر اس کو کرتے ہیں public یعنی کہ anyone can see who's in the group and what they post آپ public ہی رکھیں گے invite friends آپ یہاں پر invite کریں گے کچھ friends کو and آپ simple سا یہاں پر create کر دیں گے create گروپ create کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اب آپ اس گروپ کی یہاں پر image set کر سکتے ہیں یہاں پر آپ یہاں سے اس گروپ کا cover photo add کر سکتے ہیں جیسے کہ upload photo کے اوپر آپ click کریں یہاں پر کوئی بھی آپ image اس کے لئے design کر لیں یا آپ random کوئی image آپ add کر سکتے ہیں اس کو drag position کر سکتے ہیں آپ یہاں سے and save آپ نے یہ cover photo add کر لی اس کے بعد آپ اس کی کچھ setting وغیرہ کر لیں یہاں پر آ کر group کی setting آپ اس کی کر رہے ہیں یہاں پر setting کے اوپر click کریں setting کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس name and description آ جاتا ہے آپ اپنا name and description set کر سکتے ہیں location آپ اس کی set کر سکتے ہیں example آپ location کے اندر آتے ہیں this group location یہاں پر اور save کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پر اس group کا custom url بنا سکتے ہیں example میں یہاں پر کرتا ہوں creative pupils chemicals یہ custom name آ گیا جی and اس کے بعد آپ group color یہاں پر add کر سکتے ہیں group کا color یہاں پر کوئی بھی آپ کرنا چاہیں group color change ہو گیا اس کے بعد یہ badges آپ اس کو فلال کے لیے بے شک skip کر دیں کوئی issue نہیں ہے نیکسٹ نیچے آپ آ کر یہاں پر دیکھیں مینج میمبرشپ آپ یہاں پر دیکھیں who can join the group profiles and pages only profiles تو آپ اگر profile اور pages دونوں کو لوگ کرتے تو جو page سے بھی group join کرنا چاہے گا وہ کر سکتا ہے اینیوے آپ یہاں پر profiles سیٹ رہنے دیں اس کے بعد who can approve member request آپ لوگ کرتے ہیں کہ anyone in the group لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جی only admin and moderator تو آپ یہ سیٹ کریں گے and اس کو save کر دیں گے اس کے بعد who is pre approved to join nobody اس کو nobody رہنے دیں کہ پہلے سے کوئی بھی approve نہ ہو اس کے بعد manage discussion who can post آپ یہاں پر دیکھیں anyone in the group یعنی کہ کوئی بھی post group کے اندر کر سکتا ہے اس کو ایسے رہنے دیں اس کے بعد approval all member post یعنی کہ post تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو admin اور moderator ہی approve کرے تو ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں on post by members must be approved by an admin اور moderator اس کو save کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر approve all edits edits آپ on کرنا جاتے ہو ٹھیک ہے otherwise اس کو skip کر دیں اس کے بعد یہاں پر manage advanced setting آپ pages اپنے link کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر pages link کر سکتے ہیں یہ کچھ basic setting اب آپ کہیں گے یہ social media course کے دوران group بنانے کا بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو group بنانا بھی نہیں آتا تو یہ basic سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کرنا ضروری ہے اب اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنے friends کو invite کریں گے اس کے اندر آپ interesting اور business related جو بھی آپ post add کرنا چاہتے ہیں وہ آپ add کریں گے then آپ پیج یعنی گروپ آپ کرتا جائے گا اپنے members کو آپ کہیں گے کہ اس group کے اندر زیادہ سے زیادہ members کو invite کریں اسی طرح کے سے دیکھیں جب آپ گروپ یہاں پر گروپ millions میں بھی آئیں آپ یہاں پر دیکھیں millions میں بھی groups ہیں جیسے کے example ہم search کرتے ہیں buy and sell ہم نے یہاں پر search کیا اب یہاں پر ہم filter اس کو لگائیں گے groups کا groups and یہاں پر کافی بڑے بڑے groups بھی ہوتے خیر ابھی تو یہاں پر بلکل چھوٹے groups show کروا رہا لیکن millions members والے groups بھی مجود ہیں یہاں پر آپ دیکھیں 10 کے search کرنے پر ملیں گیا انچلا ہمیں تو یہ buy and sell کے اوپر رکھا تھا یہاں پر funny گروپس ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے گروپس بھی ہوتے ہیں تو خیر اس میں جتنے زیادہ میمبرز آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس آڈینس بڑھتی جائے گی تو آپ اپنے گروپ کے ذریعے بھی اپنی کسی بھی بیزنس کو یا پیج کو یا آپ اپنی ویب سائٹ کو پروڈیکٹ کو آپ پرموڈ کر سکتے ہیں اب اس میں پوسٹ لگانے کا سیم ویسی پروسس ہے جیسے آپ فیس بک پیج پوسٹ میں لگاتے ہیں لائک ہم یہاں پر یہ پوسٹ کر دیتے ہیں اس کا آپ یہاں پر ڈسکرپشن دیں گے اور اپنے ہیش ٹیکس دیں گے جیسے کہ یہاں پر باقی آپ پوری ڈٹیل کے ساتھ ڈسکرپشن اس کی ایڈ کر دیں گے اور اس کو یہاں پر پوسٹ دیں گے تو ایستہ ایستہ آپ کی پوسٹ شیئر ہوا کرے گی اور آپ کے گروپ کے اندر لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے اور آپ کے پاس ایک اچھی آڈینس آ جائے گی اور یہ فری میں آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ذریعے اپنے پیج بزنس یا آپ کسی بھی پروڈیکٹ کو پرموڈ کر سکتے ہیں یہ حب سو کہ آپ کو فیس بک گروپ بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا